بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کلاس نائن کا چپٹر نمبر فور ابھی کمپلیٹ کیے ہیں چپٹرز کچھ چپٹرز کلاس ٹین کے تو اب آگے ہیں اگین کلاس نائن پہ چپٹر نمبر فور کیا ہے کلاس نائن کا چپٹر فور ہے الڈجابرک ایکسپریشنز اور الڈجابرک فارمیلاز سٹوڈنٹس یہ بہت ہی ایزی چپٹر ہے کچھ کنسپٹس ہوتے ہیں الڈجابرکے اگر وہ سمجھے جائیں وہ صحیح طرح سے سمجھ لے جائیں تو الڈجابرکو پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس کو مشکل اس طرح سمجھتے ہیں سب کیونکہ بیسک جو اس کا کنسپٹ ہوتا ہے جو بیس ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹس کو نہیں آتی ہے تو آپ کو اس کی بیس سمجھنے کے لیے اس کی جو سٹارٹنگ کے جو کنسپٹس ہیں اسی لیے آپ سمجھ سکیں اس آج کے ویڈیو ٹیٹوئیل میں ہم لوگ رسکس کریں گے الڈجابرک ایکسپریشنز کو پولینومیالز کو ان کے ایکزامپلز کو اور یہ دیکھیں گے کہ پولینومیالز کیا ہوتے ہیں کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پولینومیال ہے اور یہ پولینومیال نہیں ہے یہ الڈجابرک ایکسپریشن ہے اور یہ نہیں ہے تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اس لیکچر کی ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہوگا تو لازمی طور پہ آپ اس کو پورا دیکھیں اس کی اپنا کریں تاکہ ہر کونسپٹ اور ہر ٹرم کی نوٹیشن مطلب آپ کو سارا کا سارا سمجھ میں آ جائے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی الڈجابرک ایکسپریشن کے بارے میں بورڈ میں میں نے لکھا ہے کہ الڈجابرک ایکسپریشن is in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with الڈجابرک operations an الڈجابرک ایکسپریشن maths میں الڈجابرک ایکسپریشن کیا ہے is an expression which is made up of variables and constants جو بنتا ہے variables اور constants سے ٹھیک ہے الڈجابرک ایکسپریشن کیسے بنتا ہے variables and constants سے اب variables اور constants کیا ہیں وہ میں نے وہاں پہ denote کیا ہوا ہے چیزوں کو along with الڈجابرک operations الڈجابرک ایکسپریشن کے operations کے ساتھ اب الڈجابرک آپریشن کون سے ہیں addition, subtraction, etc addition, subtraction, multiplication, division اس طرح کی کونسپس یا اس طرح کی الڈجابرک آپریشن arithmetic آپریشن terms کے درمیان میں آ جائیں اور variables constants combine کر کے لکھیں تو وہ جو چیز پوری بنتی ہے وہ کہلاتی ہے الڈجابرک ایکسپریشن یہ بالکل بھی مشکل کونسپٹ نہیں ہے اس میں کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے جو آپ کو مشکل ہو جائے آپ نے پتہ نہیں کیا چیز آگئے یہ بہت آسان کونسپٹ ہے سیمپل یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ہیں لکھے ہوئی ہے بسیقی لیے آپ یہ کہہ دیں تو وہ الڈجابرک ایکسپریشن ہے الڈجابرک ایکسپریشن کیسے بنتا ہے وہ اس ڈیفنیشن میں بتایا گیا ہے کیسے بنتا ہے an الڈجابرک ایکسپریشن in mathematics is an expression which is made up of variables and constants وہ بنتا ہے variables and constants سی الڈجابرک آپریشن کے ساتھ الڈجابرک اپریشن کون سے ہیں یہ الڈجابرک اپریشن ہیں اور یہ ہے constant مطلب کوئفشنٹ ہے variable کے ساتھ آجئے تو کوئفشنٹ ہو جاتا ہے اکیلا ہو تو constant کہلاتا ہے ٹھیک ہے x اور y variables ہیں so variables and constants مطلب یہ variables x y اور ساتھ کوئی constant آگیا ہے ان کو کمبائن کر کے الڈجابرک ایکسپریشن اور یا آپریشن کے ساتھ مطلب پلس مائنس یا مائنس کے ساتھ تو یہ چیز کہلاتی ہے الڈجابرک ایکسپریشن صحیح ہوگی ہے تو سٹوڈنٹس یہ الڈجابرک ایکسپریشن کی definition پڑھ لی اب یہاں پہ کیا لکھا ہوئے terms یہ ایک اور کوئی الڈجابرک ایکسپریشن لے لیا ہے so 5x مائنس 3 ہے 5x مائنس 3 میں 5 اور x ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں 5 جو ہے ایک variable کے ساتھ لکھا ہے x y z variables ہوتے ہیں number لکھا جاتا ہے تو وہ coefficient کہلاتا ہے variable کے ساتھ number ہو constant number تو وہ coefficient کہلاتا ہے لیکن جب کوئی number اکیلا ہو اس کے ساتھ کوئی variable نہ ہو تو وہ constant کہلاتا ہے تو ان چیزوں کو ملا کے اور الڈجابرک operations کے ساتھ لکھا جائے addition subtraction کے ساتھ تو وہ جو چیز مل کے بنتی ہے وہ ایک الڈجابرک expression بنتا ہے صحیح اچھا an expression that consists of one or more variables الڈجابرک expression کیا ہے جو مشتمل ہوتا ہے one یوں سے other variables پہ so یہ algebraic expression ہو گیا اس کے لئے لابہ اگر ہم کچھ سے کوئی examples لینا چاہیں algebraic expressions کی تو لے سکتے ہیں جسے کیا کہا گیا ہے وہ بنتا ہے variables constant سے وہ بیچ میں operations لگا دیں addition subtraction multiplication of your type so لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں constants بھی variables بھی coefficients بھی so یہ بھی algebraic expression بنت گیا اب کو یوں example لے لیتے ہیں let's suppose 8 x minus 3 اوکی یہ بھی algebraic expression بن گیا اچھا اسی کو اگر میں ایسے لکھنوں 8 x minus کو plus دیں مطلب 2 y minus 11 تو یہ بھی algebraic expression ہے تو یہ سب examples ہو گئی ہیں algebraic expressions کی ٹھیک ہے جی تو امید students آپ کو algebraic expression کا جو concept ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا algebraic expression کیا ہوتا ہے اس کی definition کیا ہے کس طرح سے algebraic expression بنتا ہے اور اس میں کی examples کیا ہیں وہ سب آپ کو سمجھ میں آگی ہوں گی تو یہ concept تھا algebraic expression کا اب دیکھ لیتے ہیں ہم polynomials کو اور سمجھ لیتے ہیں کہ polynomials کیا ہوتے ہیں اور ان کی کی examples ہوتی وہ سب دیکھ لیتے ہیں تو چلے جی polynomials کی ڈیفینیشن لکھی ہے کیا لکھا ہو ہے polynomials are algebraic expressions that consist of variables and coefficients polynomials algebraic expressions ہیں algebraic expression کیا ہوتا ہے polynomial سے پہلے algebraic expression پڑھ چکے ہیں that consist of variables and coefficients جو مشتمل ہوتا ہے variables and coefficients پہ تو جی سٹوڈنٹس بات اگر سمجھ میں آرہی ہو تو کیا بات تھی algebraic expression بھی تو یہ تھا نا کہ variables constants اور coefficients depend کرتا تھا اور اس کے اندر پلس وائرس کی operations تھے جب ان کو کمبائن کر کے لکھا جائے تو وہ بن جاتا ہے algebraic expression polynomials ہمارے پاس آتے ہیں algebraic expression سے جو مشتمل ہوتا ہے variables and coefficients پہ variables کیا ہوتا ہے xyz اور جب xyz variables کے ساتھ کوئی number لکھ دیا جائے جیسے کوئی بھی constant number لکھ دیا جائے تو وہ coefficient بن جاتا ہے جب کمبائن کر لکھ جائے کسی بھی arithmetic operation کے ساتھ پلس جو مشتمل ہوتے ہیں variables and coefficients پہ پولینومیل کا word آیا کہا اس کا مطلب کیا ہے پولینومیل comes from poly anomal پولینومیل میں ایک word تو ہے poly اور ایک ہے nominal so poly کا مطلب کیا ہے many right poly meaning many مطلب زیادہ nominal کا مطلب ہے term جب poly اور nominal بانتا ہے اور اس کا مطلب اس طرح سے دیکھا چاہتے کیا بانتا ہے many terms right so polynomial کا مطلب ہے many terms جس میں ڈھے ساری terms ہوں algebraic expression جو ہم نے پڑھا تھا اسی کو اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو وہ چیز polynomial بھی ہوتی کچھ conditions ہوتی ہیں کچھ points ہوتے جو polynomial کے can have constants variables and experiments polynomial میں constants بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک یہ پتا ہے variables بھی ہو سکتے ہیں experiments بھی ہو سکتے ہیں but never divisible by a variable لیکن اس کو divide نہیں کیا جا سکتا ایک variable کے ساتھ ٹھیک polynomial کو ایک variable کے ساتھ divide اگر کر دیں گے تو polynomial نہیں رہے گا یہ بات سمجھ نی بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے exams میں کوئی ایم سے کیوں آجائے کہ کوئی expression given ہو پوچھا جائے کہ polynomial ہے یا نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا آپ کو polynomial ہے یا نہیں دیکھنے میں تو polynomial لگ رہا ہوگا تو اس طرح کے جو conditions ہوتی ہیں وہ اپنے mind میں ارنی ہوتی ہیں اس طرح کے لئے کہ پوچھا جائے پوچھا یا polynomial نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو divisible نہیں ہونا چاہیے variables کے ساتھ کسی polynomial کو 3x اگر نمبر ہے تو اگر اس یا پھر 3 کو x کے ساتھ دیوائر کے جائے تو یہ بھی polynomial نہیں ہے رائی اب دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے پولینومیل کے بارے میں پولینومیل نور اپولینومیل میں کیا ہے پولینومیل کے اگزامپل تو یہ ہوگی 5x y square minus 3x plus 5y cube minus 3 is polynomial how because کمبائن کوفیشنٹ وریابل اور ارثمارک آپریشنٹ ٹوگیدر ان سب چیزوں کو ساتھ میں لکھ دیا تو پولینومیل بن گیا ہے اب نورٹا پولینومیل نورٹا پولینومیل کیسے مطلب پولینومیل نہیں ہیں یہ ایکسپریشن کیوں نہیں ہیں کیوں کہ دیکھیں وریابل کے اوپر نیگیٹیو پاور آجائے تو کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے کسی وریابل کے ساتھ جبکہ x تو وریابل ہے تو یہ چیز پولینومیل نہیں ہے تو پولینومیل کی پاور نیگیٹیو نہیں ہونے چاہیے پولینومیل میں پوائن 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 دونوں کم ایک جیسے ہی دونوں میں ایک ہی بات کی لیکن لیکن الگ اگر صرف 2 ڈیوائیڈ بے x ڈیوائیڈ 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 یہ جو 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا x ڈیوائیڈ وریابل آگیا ہے تو اس وریابل کے وجہ سے بھی یہ پولینومیل نہیں ہے اس وریابل کے جگر اگر 4 ہوتا یک نمبر ہوتا تو تب پولینومیل کہلاتا لیکن یہ پولینومیل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وریابل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس ایکسپریشن میں ٹھیک ہے جی یہ تو پڑھ لیا پولینومیل کے بارے میں اب ایسے کر لیتے ہیں کچھ اگزیمپل لیتے ہیں الگیبر ایکسپریشن کی اور یا پولینومیل کی اور پھر ان میں سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیا پولینومیل ہے اور ان میں سے کون سے پولینومیل نہیں ہیں تو جی وہ لکھ لیتے ہیں سو اب پولینومیل کو دیکھنا ہے کہ یہ پولینومیل ہیں یا نہیں سامنے اگزیمپل لیکھ لیے ہیں دیز آر پولینومیل اب پولینومیل ان میں سے کون سے ہیں سو اب یہ جتنی بھی اگزیمپل یہاں سو پولینومیل 3x کا جو ہمارے پاس لکھا ہو ہے یہ بھی پولینومیل ہے x minus 2 polynomial minus 6 y minus 7 divided by 9 fraction i constant numbers into x یہ بھی پولینومیل میں ہے یہ بھی پولینومیل ہے کسی بھی طرح ہو سکتا ہے points بھی ہو سکتا ہے جو coefficient ہے اور constant بھی یہ coefficient پولینومیل میں آگیا ہے تو جو constant term ہوتی وہ بھی points میں آ سکتی ہے یہ بھی polynomial ہے اور simple اگر 5 لکھا ہو ہے تو یہ بھی polynomial میں آئے گا ون term کا polynomial یہ کہ لگا کہ اس میں ایک term ہے اور وہ ہے constant یہ بھی polynomial میں آتا ہے اب آتے ہیں نوٹ پولینومیل کی طرف سو نوٹ پولینومیل میں کیا ہے 3 x y کی پاور منس 2 تو اب ہم نے پڑا تھا کہ variables پولینومیل میں جو پولینومیل میں نہیں ہونی چاہیے اس کی پاور exponent مطلب وہ negative نہیں ہونا چاہیے تو ریزن بھی لکھا ہے کہ پولینومیل کیوں نہیں ہے because exponent is minus 2 exponent ہے وہ negative ہے exponents can only be 0 1 2 3 exponents 0 سے start ہو کے آگے onward جا سکتے ہیں 0 1 2 3 up to so on لیکن negative exponent نہیں ہونا چاہیے negative میں ہونا چاہیے exponent اور fraction میں بھی نہیں ہونا چاہیے exponent کو یہ نوٹ پولینومیل کی example ہوگی reason بھی یہاں کو بتایا تھا کہ یہ پولینومیل میں کیوں نہیں آتی because variable کے ساتھ divide کرنا پولینومیل میں allowed نہیں ہے جب variable سے divide ہوگی تو not a polynomial نہیں ہوتا ہے کیونکہ variable سے x plus 2 x plus 2 x plus 2 x x x x x squared x 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 ہوتی ہے وہ 1 2 ہوتی ہے نا تو اب مطلب اگر اس کو لکھا جائے x کی پاور 1 2 کی طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہ روٹ x کو x کی پاور 1 2 بھی لکھ سکتا ہے 1 2 2 so اب پاور فریکشن کی فارم میں ہو وہ بھی علاو نہیں ہے پولی نومیل میں so یہ چیز بھی پولی نومیل نہیں ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کیونکہ ایکسپرنٹ is 1 بائی 2 کیونکہ ایکسپرنٹ جو ہے وہ 1 بائی 2 آگیا ہے فریکشن میں آگیا ہے یا پوائنٹس میں پاور ہو ایکسپرنٹ ہو تو کسی بھی وریابل کے اوپر so وہ بھی پولی نومیل نہیں کہلاتا ہے so جیس ٹرینٹس یہ تو ایکسپلز دیکھ لیں ہم نے پولی نومیلز اور نوٹ پولی نومیلز کی اوپی جس ٹرینٹس آپ کو یہ سارا لیکچر اور اس کی ساری جو ایکسپرشن پڑھا اس کا سمجھ میں آگیا ہوگا پھر پولی نومیلز کو پڑھا اس کی ایکسپلز لیں وہ سب کچھ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اور کیسے آئیڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ پولی نومیلز ہے یا نہیں ہے تو وہ میں آپ کو بتا چاہتی ہوں کہ پاور کو نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے اور وریابل سے ریوائے نہیں ہونا چاہیے تو یہ پوائنٹس میں آپ کو لکھے بھی دکھا جاتی ہوں کہ یہ پوائنٹس آپ نے فالو کرنے ہیں so یہ اب میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جن کو آپ نے مائن میں رکھنا ہے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ پولی نومیل نہیں ہے جب ایکسپرنٹ نیگٹیو ہوگا تو وہ جو ایکسپرشن ہے وہ پولی نومیل نہیں ہوگا سیکنڈ ہے ایکسپرنٹ اس نوٹ فریکشنل ایکسپرنٹ جو بریابل کے اوپر جو ایکسپرنٹ ہوگا اس کو فریکشنل ایکسپرنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے مطلب وہ فریکشن میں بھی نہیں ہونا چاہیے سکوئر روٹ کی فرم میں اگر اس طرح سے آجائے گا تو وہ بھی پولی نومیل نہیں ہوگا جیسے کہ یہ ایکسپرنٹ ہے یا پھر ایسے آجائے کہ ایکس کی پاور 3 by 2 یا پھر ایکس کیو بھی 3 اس طرح کے جو ایکسپرشن ہوں گے وہ پولی نومیل نہیں ہوں گے فورتھ من ہے پولی نومیل is not divisible by a variable سو پولی نومیل کو وریابل سے ریوائیڈ نہیں ہونا چاہیے اگر پولی نومیل ایک پولی نومیل وریابل سے ریوائیڈ ہو رہا ہے تو یا کوئی بھی constant variable سے ریوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ چیز پولی نومیل نہیں کہلائے گی جیسے کہ ایکسپرنٹ ہے 1 divided by x اب یہ نیچے وریابل آگیا ہے تو اگر وریابل سے ریوائیڈ کرتے ہیں وہ پولی نومیل نہیں ہے 2 divided by x plus 2 ایکسپرنٹ ہے تو یہ بھی پولی نومیل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وریابل کے ساتھ division ہو گئی ہے x plus 2 وریابل اس میں وریابل xr ہے یہ ایک ریزن ہے یا پھر 3x divided by y یہ بھی وریابل یہ بھی وریابل سے دیوائیڈ ہو رہا ہے یہ چیز بھی پولی نومیل نہیں ہے یہ تین اگزامپل جو ان سے لیں یہ نوٹ اپول نومیل کی اگزامپل ہیں جس میں وریابل سے پولی نومیل کو دیوائیڈ کر دیا جاتا ہے یہ 3 main points جو ان سے مائنڈ میں رکھنے ہیں کس لئے identify کرنے کے لئے کہ given expression جو ہے وہ پولنومیل ہے یا نہیں تو آپ نے یہ 3 points مائنڈ میں رکھ لینے ہیں آپ کے جو course میں پوچھا جائے گا question اس میں یہی آپ نے سمجھا ہوگا تو آپ easily وہ چیز بتا سکیں گے کہ پولنومیل ہے یا نہیں mcqs میں آ جاتا ہوتا ہے پولنومیل given ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا پولنومیل ہے یا نہیں expression given ہوتا ہے سو آپ کو یہ سب چیزیں دھیان سے سمجھنی ہوں گی امید اسٹورٹس آپ کو آج کا lecture جس میں میں نے algebraic expressions اور polynomials کے بارے پر بتایا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی confusion ہو کوئی question کوئی query ہو تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں آپ کو question کا answer ضرور دیا جائے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے friends cast fellows تب کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر نیو لیکچر کا نوٹفیکشن آپ تک ٹائم پر پہنچائے اب میں آؤں گی اس exercise کے مطلب جس میں polynomials اور rational expressions جس کو میں پڑھاؤں گی آپ کو next ویڈیو میں اور expressions کے بارے میں بتایا جائے گا exercise start ہوگی 4.1 lecture 41 تب تک لیے اللہ حافظ